بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹریکٹر انفو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست دوستو یہ دبانگ ٹریکٹر ہے نیو ہورلنڈ کمپنی کا اور آج ہم اس ٹریکٹر کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے کہ اس ٹریکٹر میں بیس مارڈل میں کیا فرق آیا ہے کیا نئی تبدیلیاں ہیں اور یہ ٹریکٹر ہے اپلائیڈ فار ٹریکٹر کیسے نکالتے ہیں اس کی پرفورمس بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم اس ٹریکٹر پر بیٹھے ٹریکٹر کے مالک سے بات کریں گے کہ یہ ٹریکٹر کیسے نکال نکلوائی اپلائیڈ فار ٹریکٹر اور اس کی کیا قیمت ہے اور اس بیس مارڈل ٹریکٹر میں کیا تبدیلی آئی ہے تو چلو دوستو اس ٹریکٹر پر بیٹھے بھائی سے ہم معلومات لیتے ہیں بھائی تو اڈا نام کی ہے میرا نام ہم ملے گی بھائی تو اڈا کو پچھنا چاہتا ہے بھی مارڈل ٹریکٹر جڑا ہے تو اسی لیے آئے نام دبانگا تبدیلی خاص کی آئی ہے بھی مارڈل چھے تبدیلی ہے بھائی جی آئی ہے اکتے دا اگلا ہسا پارا بناتا ہے ہاں جی اکسل پارے بناتا ہے ہاں جی بھائی اگر اکسل دوست پوچھے دے سی کہ ٹریکٹر اپلائیڈ فار کے دا آئی ہے تو میرا بانی کر کے اس دے تھوڑی معلومات دیو اساں تے کڑا ہے تشتاں سے بانگ کلوں تھی چھے اسو کاپی بنوائی بانگ کلوں تھی زمین دی کپی ہاں جی زمین دی کپی اسی کنال اسی کنال دی فرد کڑا زنین دی تھی ہے اسی کنال دی ایک ماہ بعد انٹریکٹر ملے گیا ایک ماہ بعد انٹریکٹر ملے گیا تبایی ایک ٹریکٹر دی کی پرائیز ہے یہ سانو تے جی ملیا سی تیران لاکھ پچاسی زار پوائنٹس دی میرا بانی بھائی دوستو انٹریکٹر دی ریو کرونے تھوڑا جی ماشا اللہ ایکسل بھائی جو کہہ رہے ہیں اس کے ماشا اللہ بہت ہی زبردست ٹریکٹر بنایا ہے ایکسل بھائی جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بمپر کی ضرورت نہیں ہی پڑتی اور اس ٹریکٹر کی چھت بھی کمپنی کی طرف سے آتی ہے پھوک بھی کمپنی کی طرف سے ہی آتی ہے جس سے زمیندار کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے جی دوستو یہ دوستو انٹوانوے ٹریکٹر دی پرفارمز کھانے ہیں وہاں چلا آگے تھوڑا جا تو جی دوستو یہ ٹریکٹر چار رہا ہے اب اب اس کی پرفارمز دیکھیں ماشا اللہ یہ بہت ہی اچھا ٹریکٹر ہے اور اس میں بہت زیادہ خاص طب دلیاں کی ہے انہوں نے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ میرے ہر نئی آنے بیل ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے شکریہ تاکہ کھڑا